رحمان الرحیم لاکھو کروڑو درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حال پر اسلام علیکم ناظرین میں محمد مزبان قاسم سجاد پرگرام حوالے پتھوار کے ساتھ آج کے حوالے پتھوار میں موضوع ہے 23 مارچ قرارداد پاکستان کے حوالے سے اور 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اس کی حمیت کیا ہے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس سے دیکھا جائے گے اور بہت سے لوگوں سے کوشش کریں گے بات کرنے کی ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ 23 مارچ کے حوالے سے وہ کس حد تک جانتے ہیں آج کے حوالے پتھوار میں بات کر رہے ہیں کہ آج 23 مارچ ہے 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ کی حمیت کیا ہے مقاصد کیا ہے اسلام علیکم جیو علیکم السلام آپ کا نام سیر تاریخ مجید کھوکر میں پاکستان آور سیز کمیونٹی پاکستان چیپٹر کا مرکزی نائب صدر ہوں اور پاکستان میڈیا کانسل کا وائز چیئر مین ہوں آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو ایک دن منایا جاتا ہے اس دن کی حمیت کیا ہے اس دن کی حمیت یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے لاہور کا انتخاب کیا تھا کیونکہ قیادی عظم محمد علی جنرح سرسید احمد خان سردار عبدال ابنشتر ان تمام لوگوں نے انڈیا میں تمام پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر کے دو قومی نظریہ کو جنم دینے کا ایک جو خواب سوچا تھا وہ جب پورا نہیں ہوا اس کے بعد ہمیں اس قرارداد انیس سو چالیس میں اس قرارداد پاکستان کو منظور کرنا پڑا جس کے نتیجے میں آج مسلمان قوم پاکستان کی صورت میں یہاں وجود ہے اور ہندوست بھارت میں ہندو سکھ اور دوسری قومیں وہاں بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی ہماری ہندوستان میں بھی آج بھی مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمیں برتری حاصل ہے پھلکل جی ایک بات ہے کہ قائد عظم محمد علی جنرح نے بھی یہی دیکھا اور جو مسلم لیک تھی اس وقت انہوں لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو برتری حاصل ہے لیکن وہاں پہ دو قومیں بات ہیں دو قومی نظریہ بھی اس سے کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ کے تحت ہی ہم نے علیدہ ہونا تھا کیونکہ ایک جگہ دو قومیں نہیں رہ سکتی اسی کی وجہ سے پاکستان مارد وجود میں آیا اس زمن میں جب قرارداد پاکستان کے لیے قائد عظم محمد علی جنرح لاہور ٹرین پہ آئے لکھنو سے وہ لاہور میں آئے تو ان پر پھولوں کی اتنی پتیاں نشاور کی گئی اور ستر اسی ہزار بندوں نے ان کا استقبال کیا جس سے پاکستان کے بننے کو تقویت ملی اور پاکستان کی حمیت کا پوری دنیا میں احساس ہوا بلکل جی پاکستان کی حمیت کا حساس پوری دنیا کو اور تقویت ملی اسی نظریہ کی وجہ سے جو دو قومی نظریہ آتا تھا کہ دو قومیں جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکی اور انیسان چالیس کو جو قرارداد پیش کی گی تو اسی کا جو ہے وہ سمر جو ہے اس کا سات سال بعد انیسان سنتالیس میں جب پاکستان آیا تو ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں تو اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام محمد شفاق ایدر ہے میں چیئرمین ہوں پنجاب ڈیچر یونین ڈسٹرک جیلم کا اور میں ٹیچر ہوں گورنمنٹ آف پنجاب میں مشہارہ آپ سارے ایک استاد ہیں اور استاد کا ایک رتبہ ہے استاد نہیں بہت سا درس بھی دینا ہوتا ہے بچوں کا 23 مارچ کے حوالے سے ظاہر ہے پہلے تو بہت سی تقریبات بھی سکولو میں ہوتی تھی لیکن اسے کرونا وارس کی وبا کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے مطلعی کرنی پڑی جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے کام جو رکے بھی ایسی تقریبات بھی آپ بھی بچوں میں یہ امیت اور جاگر کرتے ہوں گے 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ کی قراردار مقاصد کیا تھے جی 23 مارچ 1940 کی قراردار سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پسمندر بیان کرنا چاہوں گا اس سے پہلے 1933 میں چودری رحمت علی نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا اس سے پہلے جو ہے خطبہ علاباد میں علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ بیش کیا یہ اس کا پسمندر ہے بلکہ اس کی بنیاد بنے کیونکہ اس وقت یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہندو چونکہ وہاں پہ اکثریت میں تھے اور وہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر اپنے ہندوانا ذہن اور ہندوانا تاثب اس کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے تھے یہاں تک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گاندھی کی مورتی کو آپ سلام کریں بندے ماترم کا ترانہ پڑے یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اگر ان کے کچن یا رسوئی میں چلا گیا تو ہمارا وہ برشٹ ہو گیا یعنی پلید ہو گیا تو جب اس طرح کی چیزیں اس طرح کا تفاوت یہ چیزیں ہونے لگی تو مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارے لیے ایک علیدہ وطن ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں مذہبی معاشرتی ہر قسم کی ازادی ہو تو پھر یہ اس ہی سلسل میں آگے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اقبال پارک جو پہلے منٹو پارک تھا اب یہ اقبال پارک ہے یہ بلکل مینارے پاکستان کے نیچے یہ قرارداد پیش کی گئی ایک فضل حق شیر بنگال نے یہ قرارداد پیش کی اس کی صدارت قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کی اس میں یہ بیکم مولانا محمد علی جوہر آئی آئی چندریگر اور مولانا حمدانی جیسے اور بڑے رہنما جو تھے وہ اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور تقریباً بریسگیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس میں شرکت کی اور یہ تیپ آیا کہ ہمیں ایک الہدہ وطن حاصل کرنا جائے جہاں پہ ہم اپنی ازادی کے ساتھ رہ سکیں اپنی مذہبی ازادی کے ساتھ معاشرتی ازادی کے ساتھ ہم وہاں پہ ہندوؤں کے زیر اثر نہیں رہ سکتے ورنہ وہ ہمیں اوپر نہیں اٹھنے دیں گے ملازمتوں میں اور دیگر میدانوں میں اوپر نہیں آنے دیں گے جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو اسے بائیس مارچ کو بھی ایک اجلاس وہاں پہ ہوا تو حاکساروں پہ دفعہ ایک سو چوالیس نافس تھی تو پھر بھی انہوں نے ایک اجلاس وہاں پہ جلوس نکالا تو وہاں پہ حاکساروں پہ جو ہے وہ گولیاں چلائی گی تو وہ بہت سے حاکسار شہید بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود تئیس مارچ انیس سن چالیس کو یہ ایک جذبہ تھا وہاں پہ ہر بندہ اس ملک کے لیے اس نئے نو مولود ملک کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھا یہ ایک وہ جذبہ تھا وہ کہتے ہیں ہم لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان یہ وہ جذبہ تھا جو ہر بریسگیر کے مسلمان کے اندر تھا دیکھیں قائد اعظم جو تھے وہ باہر سے آئے تھے وہ زیادہ تر انگریزی میں سپیچز کرتے تھے بی بی سی کے نمائنے نے پوچھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ان کے اوپر یقین تھا کہ ہمیں یہ جو ہمارا قائد ہے ہمیں صحیح منزل پر لے کر جائے گا اور وہ منزل ہماری پاکستان تھی بلکل جی جو قائد اعظم کے خواب تھا یا لامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ جو جذبہ تھا وہی جذبہ جو ہے وہ اقسان مازے وجود میں آیا اسی جذبے کے تحت بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے بھی پیش کی ہمارے ساتھ اور بھی ایک موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کوشش کرتے ہیں اسی حوالے سے السلام علیکم سلام سر آپ کا نام اختر اقبال احمد جناب میں پنجاب ٹیچر اسویشن کا نیب صدر ہوں ڈسٹیک جیلم کا جی اختر اقبال احمد آپ بھی ٹیچر ہیں اور آپ ماشاء اللہ بچوں کو بھی درست دیتے ہوں گے ٹیس مارچ کے حوالے سے آپ اور اس کے پاس ہمارے چودہ کا دست ہے بہت سے ہمارے تاریخی جو دن ہے اور بہت سے اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز سے رشناس نہیں ہیں ٹیس مارچ کے حمیت سے نہیں واقف وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے چھوٹی کا دن ہے پریڈ ہوتی ہے بس یہ چیزیں بچوں میں ایک شوہر پیدا کرنا ان کو بتانا کہ ہم ٹیس مارچ کی صرف چھوٹی نہیں اس کی پسے منظر کیا ہے کہ ان کربانیوں کی وجہ سے اور مقصد کیا تھا اس دن کا اور اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں بلکل جی آپ نے کربانیوں کی بات کی تو اگر ہم تھوڑا غور کریں اس پیسے سٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماںوں بینوں بیٹیوں نے کتنی کربانیاں دیں اور یہ پاڑکار بھی روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ جب پاکستان بان رہا تھا تو تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ باپوں کے سامنے ان کے ان کی بیٹیوں کی حسنمت دری کی اور جو عاملہ عورتیں تھی ان کے پیٹوں سے برشیاں مار کے انہوں نے اپنے ان کے پیٹوں سے بچے نکالے اور اس طرح کھڑا کر دیا اور ہر چیز چھوڑ کے وہ اپنی جائداتیں سارا کچھ چھوڑ کے پھر وہ انہوں نے پاکستان کے لئے اتنی قربانیاں دی کہ وہ سام کو چھوڑنے کے باوجود ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان بان کے رہے گا پاکستان اگر ان قربانیوں کا مدد نظر رکھا جائے تو یہ ہمارے اشیر بھی نہیں جو عام ہے عام تو پاکستان میں بچوں کو کئی بار بتایا کہ جب پاکستان بان گیا نائنٹی فیفٹی وان میں سولہ اکتوبر انیس سو کامن کو جب لیاکت علی خان شہید ہوئے جو مخلص تین لیڈر تھے پاکستان بنانے میں ایک جاگیر دار تھے اور وہ بلکل جب ان کی وہ تاری کی کمیز تو نیچے ان کے باسکارٹ پہ چاند رپے تھے سارا کچھ پاکستان کے لیے قربان کار دیا آج ہم پاکستان کے لیے کیا کار رہے ہیں پاکستان بنا اخوت سے محبت سے بیچارے سے اور خلوص سے آج کیا ہمارے اندر وہ خلوص ہے کیا ہماری سیاسی قیادت کے اندر وہ خلوص ہے کیا ہمارے علماء اکرام کے اندر یہ خلوص ہے ان سامیں اطاعتہ وہ سام مل کے پاکستان بناتے رہے کیا آج وہ سبق ہمیں مر رہا ہے آج جس بچے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی فلان 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 ہمیں قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی مخلصانہ کوشش اور سارے پاکستانیوں کی محبت جو ان لوگوں میں موجود تھی اس کو مدن نظر رکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس پاکستان کو کیا دے رہے ہیں اگر دینا ہے تو آج بھی ہمیں اچھا لیڈر مل جائے اور اچھے استان مل جائیں اچھے علماء مل جائیں سبق کو محبت کا سبق دیں جو قائدی آزم رحمت اللہ علیہ نے دیا آج کا دن اگر سیکھا جائے تو تجزید عہد کا دن بھی ہے ہمیں ایک عہد کرنا ہے پاکستان تو ہمیں حاصل ہو گیا لیکن ہمیں اس کے لیے اس کی ترقی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے جو ہمیں قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی اب بھی ہمیں کربانی ہوگی یہ ضرورت ہے ہم کربانیاں دیں گے تو اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ کامزان کر سکیں گے اور شرط پسندوں سے بچا سکیں گے یا ہم لیں گے مقصصرہ وقفہ وقفے کے بعد بار آزر ہوتے اور متلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے ان کی رائے بھی جانن کی کوشش کرتے ہیں ناظرین مقصصرہ وقفے کے بعد لاکھ وطن ہونا چاہیے جہاں پہ صرف مسلمان اکثریت میں ہوں اور یہاں پہ آزادی سے سانس لے سکیں اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ تیس مارچ مقاصد اور اس کی حمیت کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے تیس مارچ ہمیں اس عظیم دن کی یاد دلاتا ہے کہ برسگیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اپنی تمام غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور قیادی اعظر محمد اللہ علیہ کی قیادت میں چودہ اغس انیس سو سنتالیس میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام مارز وجود میں آیا یہ بیسیکلی جو ہم نے آج جو ہمیں پاکستان ملا ہے اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بہت قربانیاں ہیں اور ہمیں آج اس چیز کا اہت کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس ملک کی سالمیت اس کی بقا کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے اور محنت کر کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے 23 مارچ کا دن آج جو ایک منایا جا رہا ہے اور بہت سے اگر دیکھا جاتے ہو جو سرکاری طور پر تقریبات تھی وہ کرونا وائرس اور موسمی حرابی کی وجہ سے ملتوی بھی کرنا پڑی وہ انقار نہیں کیا گیا تو لیکن آج بھی ہم اس کے حوالے سے متلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں 23 مارچ کے مقاصد اور اس کی حمیت کے حوالے سے 23 مارچ کو 940 کو جو قرادات جو منظور ہوئی تھی اس حوالے سے اس سے کیا مقاصد تھے جو ہے کیا وجوات تھی کس وجہ سے جو ہے ایک لگ وطن حاصل کرنا چاہ رہے تھے جو وہ لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی اسی حوالے سے اس وقت تو ہمارا حالت سب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس نیشنل ڈے کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا پیغام جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنا وقت نکال لیا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو تقریبات کی منسوخی ہے یہ بسیکلی اس طرح سے منسوخی نہیں ہے یہ بسیلی موسمی حوالے سے موسم کی شدت کے حوالے سے چونکہ تائیس مارچ کے حوالے سے ہمیشہ سے جو تریٹیشنل پروگرام ہوتے ہیں وہ اوپن لی زیادہ تر پبلک پلیسز کے اوپر ہوتے ہیں تو چونکہ موسم کے حوالے سے بارش کی جو تھنڈر سٹارم اور دیگر جو امپیکٹ اس کی بنیاد کے اوپر اوپن ائرز میں جو پروگرام تھے وہ ملتفی ہو گئے ہیں اور اس کا جو انڈور پروگرام کی جو سیلیبریشن تھی وہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کے ایس اوپیز کے ویسے ممکن نہیں ہو سکتی تھی چونکہ پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے پبلک کی پارٹیسپیشن کے ویسے کرونا وائرس کے ایشوز تھے اس لیے پروگرام جو ہے وہ کسی حد تک منسوخ ہوئے ہیں لیکن اس کا بیسیکلی جو پیشن ہے ہمارا اس کی کنٹینویشن تو ویسے ہی ہے اس میں تو اس منسوخی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اسی جذبی اور جوش کے ساتھ ہم اپنے بیشک گھروں میں ہیں دوستوں میں ہیں یا تنہائی میں بیون ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا جذبہ اس نیشنل ڈے کے حوالے سے اتنا ہی جوان ہیں جتنا کے ماضی میں تھا تو ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن کے حوالے سے ایک بنیادی بات میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ بیسلکہ نائنٹین فارٹی کا جو سال ہے یہ وہ سال ہے جب پہلی دفعہ نظریاتی طور کے اوپر مسلمانوں نے کسی سیاسی پلیٹ فرم کے اوپر ہندو اور دیگر جو ہندوستان کے اندر جو دیگر مقابل فکر اور سیٹس کے لوگ تھے اور جو کلونیل سسٹم تھا اس کو بیسلکلی واضح پیغام دیا تھا کہ گو کہ ہم اس وقت ہندوستان میں ایک پلیٹیکل بینر کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن یہاں رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اس کا حصہ بنیں گے یا ہم اس کا حصہ ہیں نظریاتی طور کے اوپر پہلی دفعہ نائنٹین فارٹی کی جو قرارداد ہے جو ٹونٹی تھرڈ مارچ کو بیسلکلی ایک تین سے چار دن کا سیشن تھا جو لاہور میں جہاں پر اب منار پاکسن ہے جہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں ہوا تھا اس کے اندر جو آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام تر امائدین تھے وہ تمام تر لوگ جمع تھے اور یہاں پر بیسیکلی ایک قرارداد جو ہے وہ جس کو چودری زفراللہ خان صاحب نے تیار کیا تھا اور مولوی عبدالحق نے اس کو پیش کیا تھا اور اس کی جو تسیق ہے اس وقت کے جو مسلم لیگ کے جو بڑے امائدین تھے جس میں مولانا زفرالی خان تھے اور خلیق و زمہ چودری خلیق و زمہ صاحب اور دیگر جو بڑے امائدین تھے بنیادی جو ایک نظریات کی اساس کی تبدیلی تھی وہ سارے ہندوستان میں بلکہ ایون جو اس وقت کا کلونیل دور تھا انگلیش لوگوں میں بھی جو اس وقت ہمارے حکمران تھے ان تک یہ پیغام واضح انداز میں گیا تھا کہ اب اس پیلٹیکل سسٹم کے اندر مسلمانوں کی الگ شناخت اور ان کا جو تشخص ہے اس کو ماننا پڑے گا اور ان کو سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا مقام ان کو دینا پڑے گا جس سے ان کو عرصے سے محروم رکھا جا رہا ہے چونکہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تھیں ان کی روشنی کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہندو اس بات میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے ترز ان انگریزوں کو یہ احساس لیا دیا تھا کہ مسلمانوں کا قصور ہے جس کی بنیاد قبر آپ کو یہ مختلف جنگوں میں جو شکست ہوئی ہے جب مختلف محاذ پر جو پسپائی ہوئی ہے لیکن نائنٹین فورٹی کی قرارداد کے اندر آکے ہم نے بنیادی مطالبہ ان کے سامنے یہ رکھ دیا کہ آپ کوئی ایسا آئین نہیں بنا سکتے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کی مذہبی سیاسی اور سماجی جو تشخص ہے جو قدریں ہیں ان کی مخالفت میں ہو تو آپ کو تمام در قوانی نہ بناتے وقت اور مسلمانوں کے مفادات کا خیار رکھنا ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ قرارداد جس میں رحمت علی صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ تجویز کیا تھا پروپوز کیا تھا جس کے بعد پھر پاکستان مومنٹ نائنٹین فورٹی سے نائنٹین فورٹی سیمن تک بہت جوش اور جذبے کے ساتھ چلی اور نائنٹین فورٹی سیمن کو ایک علیہ دا مملکت کی شکل میں وقوب زیر ہوئی یہ پاکستان جو ہے انیس سن سن سنتالیس میں وقوب زیر ہوا لیکن اب بھی ہمیں پاکستان کو ترقی کی راپے لانے کے لیے کس حد تک ہمیں اپنی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ایک تدید احد کا دن بھی ہے بیسیکلی اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کی جو اساس ہے وہ اداروں سے بنتی ہے اور اداروں کے اندر بنیادی کردار جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن انسیچویشنز کا ہوتا ہے جہاں سے آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ لن کرتے ہیں اور اپنی نظریاتی اساس کو بنیاد بناتے ہیں وہیں سے آپ کی بنیاد بنتی ہے تو ہمارے جتنے بھی قلیمی ادارے ہیں یہاں ہمارا جو سلیبس ہے پہلی بات ہے کہ اس کے اندر جو اسلامی کا ڈیالوجی کا جو سبجیکٹ آرے گی پڑھایا جاتا ہے یا جو پاکستان جو اس کی جو پولٹیکلی جو اس کے سلیبس ہے جو اس کے کنٹنٹس ہیں ان کو تھوڑا مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرقے سے اس کی وائڈننگ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اندر یہ تشخص جو ہے وہ زیادہ پھیلے اور نمائع ہو ابھی تک بچے اس کو سکول سلیبس کے حصے کے طور پر پڑھتے ہیں اور سکولوں کالجوں سے نکلنے سے باہر جب ہم نکل آتے ہیں تو پھر یہ ہماری ہسٹوریکل امپیکٹس کافی ویک ہو جاتے ہیں کہ ان کو زندہ رکھنے کا بنیادی حصول یہ ہے کہ اس بچوں میں سکولوں میں اور ہر ساتھ اکیوپر پبلک لائیبریز کے اندر بھی ایسی کتابیں جن کے اندر یہ پاکستانہ ڈیالوجی کو بنیاد بنا کے لکھی گئی ہیں اور ایسے رائٹرز جو کنٹرڈکٹر بھی نہیں ہیں جن کی کنٹرڈکشنز بھی نہیں ہیں اور اسلامی اور پولٹیکل اسلامی اور جو اسلامی قدریں ہیں اور پولٹیکل قدریں ہیں ان کی جو انریچمنٹ ہے جس کے اندر اس کو مطارف کرانے کی ضرورت ہے اس اس لئے میں ایک مثال دوں گا کہ ایک رائٹر ہمارے بہت پاپلر ہیں میرے بڑے فیرورٹ رائٹر ہیں تو مختار مسعود صاحب مختار مسعود صاحب بیسیکلی علی گھرڈ یونیورسٹی کے فارغل تحصیل تھے اور علی گھرڈ کے جو اس دور کے فارغل تحصیل طلبہ ہیں ان کے اندر مذہبی اور سیاسی جو اساس ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے بڑی زندگی کے اندر اس کا بڑا پرچار کیا ہے تو مختار مسعود صاحب کی یہ کتاب میں ریکمنٹ کروں گا آج کے دن تجدیدی حد کے طور پر آپ خود بھی خرید دیں اور گھروں سے پڑھیں ان کی کتاب آوازِ دوست سفر نصیب اور لوہی آئیام یہ دو دن کتاب بھی ہیں گو کہ لوہی آئیام ان کی کتاب جو ہے وہ ایران کے انقلاب کے پس منظر پر ہے لیکن آوازِ دوست اور سفر نصیب جو ان کی کتاب ہے یہ بیسیکلی اسلامی کا ڈیالوجی اور مسلمانوں کا وہی جو نائنٹین فورٹی کا کلچر بھی انفرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قرارداد ہے اس کے پس منظر میں ساری کے ساری چیزیں آپ کو ان دو کتابوں میں ملتی ہیں تو میری آج کے دن تو دیاد کے طور پر ان دو کتابوں کو پڑھنے کی بھی استدعہ ہے کہ آپ کسی بھی سطح پر ہیں لیکن آپ اپنا یہ جو عدب ہے جس کندر آپ کی اسلامی مذہبی اور سیاسی احساس و جاگر کی گئی ہے اس کو اپنا حصہ پناے تدریس کے لیے جتنی بھی ضرورت ہے مطالعہ پاکستان کو زیادہ مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہیں عملی کردار ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پھر لے گئے مختصر وقفہ وقفہ ایک بات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں ان کی رائے بھی جانتے ہیں چین ناظرین مختصر وقفہ ایک بات ایک بات پھر حاضر ہیں حوالے پتوار میں ہے اور جیسا کہ آج کے حوالے پتوار میں ہم بات کر رہے ہیں تئیس مارچ کے حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم محمد فارانڈار محمد فارانڈار سب یہ بتائیے کہ آج تئیس مارچ اور یہ دن کیوں منایا جاتے ہیں سر یہ پاکستان کے کچھا دن ہے تو یہ اس میں یومیں پاکستان منایا جاتا ہے اور آج کا دن کافی اکرونے کے ویسے بہت ساری مطلب کے پابندیاں وغیر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مطلب کے پاکستانیوں کی ہماری ہے اس کے مطابق اپنے بربور انداز میں منا رہے ہیں ایون کے ہمارے گھر میں بچوں نے بھی اپنے ایک گھر میں گھرے گھر میں یہ نہیں کہ سوٹ پہنے ہیں جھنڈے لیں ہیں بیج لگائے ہوئے ہیں میرے ویڈیوز بقائدہ پڑی ہوئی ہیں تو جو آپ نے مطابق کر رہے ہیں منا رہے ہیں تئیس مارچ کو ہوا کیا تھا کیوں مناتے ہیں اس دن کو تئیس مارچ زیادہ کوئی ویلیہ ہو نہیں ہے ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے تئیس مارچ کو اکرادات منظور ہوئی تھی جب پاکستان جس کے بعد مازے وجود میں آیا اور ہمیں ایک ازاد ملک ملا کہ دو قومے ہیں پریسگیر میں وہ ان کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی پاکستان ایک لگ ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کے لئے بلکل جی آپ کا نام باستر علی بتاؤ کہ تئیس مارچ ہے اس دن کو کیوں منایا جاتے ہیں آج کے دن نہیں بتا نہیں بتا یاد نہیں کس کلاس میں پڑھتی ہو فائف میں فائف میں آپ پڑھتی ہو اور آپ کو سکول میں نہیں بتایا جاتا کہ تئیس مارچ انیس سو ان چالیس کو کیا ہوا تھا کال پیپر ہو رہے تھے انہوں نے اتنا دیان نہیں دیا نہیں آپ کو ایک فائف میں پہنچ گئے ابھی تک نہیں پتا چلا تئیس مارچ انیس سن چالیس کو اکرادات منظور ہوئی تھی جو لاکھ وطن کے لئے اس کے بعد پھر ہمارا آئی ہے پاکستان مازے وجود میں آیا آپ کو ہر سال بتاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یاد نہیں کہ تئیس مارچ انیس سن چالیس کو کیا ہوا سبق یاد کار کار کے کال بھی تر سبق یاد کیا تو بھول گیا تھا یہ دن بیسے بھولنے والا نہیں ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مردہ ریاست بیگ مردہ ریاست بیگ اچھا بتائیں کہ آج کیا دینا ہے جی تئیس مارچ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا جی قراردار ہے پاکستان یوں میں پاکستان کے پریٹ بغیرہ ہوتی ہے پاکستان میں لیکن وہ نیوز میں سونے منسوخ ہو گیا بارش کی وجہ سے ابھی چھویس مارچ کو کرتے گی مچیس مارچ کو ہو گی ابھی اور میں نے اصل میں کالی آیا ہوں دوبے سے واپس تو اتنی نیوز بھی نہیں سنی اور ایسا بس اتنا نہیں باتا آج تھوڑا چکر لگانے کے لیے آگے ہیں تئیس مارچ کو پریٹ کیوں ہوتی ہے تئیس مارچ کو پریٹ کیوں ہوتی ہے نہیں نیشنل چودہ اگست کو ہوتا ہے تئیس مارچ کو تو بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں اچھا جی آپ بتائیں جی تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مارچ کو قراردار ہے منظور ہوئی تھی پاکستان کی اور منصوبہ بنایا گیا تھا اس وجہ سے کس چیز کا منصوبہ بنایا گیا تھا تئیس مارچ کو قراردار ہے پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس وجہ سے پریٹ منائی جاتی ہے پاکستان کے وASH سے نشللی دی ہو نہیں ہیں اس کا سپیشنل لچ genetic 3rd سمارج اس میں 9 وغیرہ ہوتی ہیں تو اچھے طریقے سے یہ 23 star منایا جاتے ہے جی بالکل جی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ 23. majz کو جی رو بہت سے دن کا منایا جاتا ہے بہت سے لوگ 23иф کی حمیت یا اس کے مقصد سے جو ہے وہ لوگ ناشتے ہیں anywhere یا claim attacking Mar gases کی کیا حمیت ہے کسہ و حال tenir جاتا ہے Three اسلام علیکم جی جی والیکم آپ کا نام محمد عرشد محمد عرشد جی بتائیں کہ آج 23 مارچ 23 مارچ کو پریٹ کیوں ہوتی ہے پاکستان کا دن منایا جاتا ہے اس مارچ کو کیا ہوا تھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دن سے نواقف ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایرمائیک ہمارے ساتھ کے نبینہ شخص بھی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر آپ جو ہے قوت سارت سے محروم بھی ہیں اور یہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کی حوالے سے کیا کہنا جائیں گے یہ دن کیوں منایا جائے بہت سے لوگ اس دن سے نواقف ہیں میرے خیال میں جی واقف ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری تاریخ اہم ترین دن ہے اور اس دن کو پوری قوم نے ایک اہد کیا تھا کہ ہم ایک ایسی جی تو جہد کر گے کہ ایسا ریاست اصل کریں گے اللہ تعالی کی مدد سے جہاں پہ ہم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے قوانین اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنوں کو لاغو کریں گے تو اس کا ہم نے اہد کیا تھا اور اسی کے لیے برسگیر کے مسلمانوں نے کوشش کی تھی اور یہ تو براہلہ ہر ایک مسلمان کے دل میں اس بات کو یاد رہنا چاہیے اور یاد ہوگا بھی یہ نئی نسل ہے شاید اس کی طرف زیادہ پڑھایا نہیں جا رہا ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سلیبس میں اس سوالے سے جو کانٹینٹ ہے اس کو زیادہ زیادہ پڑھائے تاکہ یہاں کے بچوں کو یہاں کے لوگوں کو اپنی تاریخ کا اہم ترین جو دور ہے وہ وقت ہے جو اس ملکی بنیاد کا سب سے اہم موقع تھا وہ ان کو یاد رہے ہیں اسلام علیکم سلام آج کیا دن ہے آج جناب سانم آپ کو نہیں پتا آج تئیس مہارچ ہے اور تئیس مہارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مہارچ میں یہ رہا پاکستان جاد ہو یا سی اس پر دی گئی بزرگوں کی قربانیاں لا زوال ہیں آج ہم جو کھلی فضاء میں سانس لے رہے ہیں آج جو ہم اپنے دور کی زندگی جی رہے ہیں یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے چونکہ میرا تعلق محکمہ جنگلات سے ہے تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج اس تجدید اہد وفا کے دن آئے ہم سب مل کر اہت کرتے ہیں کہ اس وطن کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ فضائی علودکی کا بھی خاتمہ ہو سکے اور ملک کی معیشت میں بھی بہتری آ سکے ناظرین جیسا کہ آج کے حوالے پٹھوار میں ہم بات کر رہے ہیں تئیس مارچ کے حوالے سے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرآتات منظور ہوئی تھی اس کے مقادصت اہمیت اس کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے تئیس مارچ کو ایک تجدید اہد کا دن بھی کہا جاتا ہے آج ہم نے ایک اہد کرنا ہے کس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں ہمیں کتنی ضرورت ہے کتنی ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ہمیں اپنا ہر کسی کو کس حد تک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہے کہ ابھی ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم میں آج کے دن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہم سب کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ چاہے ہمارا تلق کسی بھی جماعت سے ہو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو ہم سب کو ایک پیچ پہ آکے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اب ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آج کے حوالے سے میں ایک آپ کی اجازت سے ایک سانگ تمام پاکستانیوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ سانگ پسند آئے گا ملی نغمہ ہے پاکستان کا اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا پرنور عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیر میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جا فضا میرا تخیل ہے تو شریح سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن تینکیو بہری مچ آپ کا جی شکریہ جی بلکل ہے پاک وطن پر قربان ہماری جانسا اور یہ وطن ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا ہمارے بہت جانسا نے بہت زیادہ قربانیاں دیں خون کی ندیاں بہائی گئیں تو اس کے بعد یہ وطن ہمیں حاصل ہوا تئیس مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تو تئیس مارچ انیس سو ان چالیس کو اکراداد منظور ہوئی تھی جس کے بعد جو ہے پاکستان از وجود میں آیا پاک و ہند میں جو ہے دو کمے بعد تھی ہندو اور مسلم جو کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی تھی جن کا رہن سین جو ہے وہ لگ تھا ہر چیز وہ لگ تھی مذہب لگ تھے ان کے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مسلم اور ہند کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے قیادی عظم محمد علی جنال علامہ اقبال سید احمد خان نے جو خواب دیکھا اس کی تقنیل جو ہے انیس سنتالیس کو ہی اور پاکستان جو ہے چودہ کس انیس سنتالیس کو مازے وجود میں آیا اور وہ ہی دیکھا جائے تو تئیس مارچ کے حوالے سے اگر تئیس مارچ کو یہ جو ہے لاہور کے منٹو پارک میں جو اب علامہ اقبال پارک ہے وہاں پہ یہ اجلاس ہوا اور یہ قرآداد وہاں پہ منظور ہوئی اسے قبل دیکھا جائے تو اسے جو ہے ایک روز قبل بائیس مارچ کو وہاں پہ جو ہے ایک اجلاس بھی ہوا تو وہاں پہ ایک جو حمد تھی اس وقت جو برسگیر میں جو قابض تھی برطانیہ کی حکومت انہوں نے جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی تو اس کے باوجود وہاں پہ بہت سے حاکسات نکلے اور بائیس مارچ کو انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا ایک دن اسے قبل تھی اس مارچ سے پہلے تو وہاں پہ بھی ان پہ جو ہے گولیاں برسائی گئیں اور بہت سے حاکسات شہید بھی ہوئے اور ان کی قربانیاں اور اس کے بعد بھی جب پاکستان واضح وجود میں ہے تب بھی بہت سی قربانیاں دی گی بہت سی ماری معروف بائنوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی مارے بزرگوں نے قربانیاں دی خون کی ندیاں بائیں گی تو تب یہ ملک واضح وجود میں آیا لیکن وطن ہمارا آزاد ہو چکا ہے ہم آج تئیس مارچ کو بھی مناتے ہیں چودہ انگست کو بھی مناتے ہیں لیکن ہمیں آج اس کے دن کے مطابق سے تئیس مارچ کے دن مزید بھی آئیت کرنا ہے کہ ہمیں اس کی ترقی کے لیے بہت سا کام کرنا پڑے گا بہت سی بھی محنت کی ضرورت ہے اس پاکستان کو ماضح وجود آنے کے بعد سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو ابھی مہاری جو آپ آج پاکستان ہماری فورسز جو بہت سی قربانیاں دے رہی ہیں جو ملک دشمن آناسر ہیں ان سے اس کو پاک کرنے کے لیے ان کے ناپاک رادوں کے لیے اس نے بھی رادیں ان کو پسپاک کرنے کے لیے دیکھا جائے تو ہر شبہ زندگی کے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی بہت سی اپنی قربانیاں دینی ہوں گی اور بہت سی جو ہے وہ ترقی کی راپس کو دیکھا جائے تو بہت سی ایسے لوگ ہیں آج بھی جو اس دن سے جو ہے روشناس نہیں ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک دن چھوٹی کا دن ہے اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 23 مارچ کو کیا ہوا تھا بہت سی لوگ اس سے بھی اس کی حمیت سے واقف نہیں ہیں آج کی حوالے پٹوار میں اتنا کچھ ہی ہے جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اپنے سبائی اس بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ